اسلام علیکم دوستو آج میں پھر ایک بار حمید اللہ ڈارہ آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل تھینکیو کی ذریعے سے مخاطب ہوں آج بات کرتا ہوں میں اسپتالوں میں ایک اسپتالوں میں ایک ایشو ہے جس کو میں سوچتا ہوں اس کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے ڈسٹرک پلوامہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں ہمارے اسپتالوں میں ایک عجیب سا عالم ہے ہیلت سیکٹر کے حوالے سے بات کریں جیسے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہو یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہو پلوامہ ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں یا کوئی بھی ہاسپٹل اس کے ساتھ جو وابستہ ہو منسلک ہو جہاں کہی بھی خاتون ڈاکٹر تائینات ہیں ہماری اسپتالوں میں وہ صرف حاملہ خواتین کا ہی علاج کرتے ہیں یہاں میں پانپور، کھریو، اونتیپورا، ترال اور خاص کر پلوامہ مینڈرسٹرکٹ ہاسپٹل کی ہی بات کرتا ہوں کہ خواتین کے لیے جنرل او پی ڈی میں ان کے امراض کا علاج کرنے کے لیے کوئی بھی خاتون ڈاکٹر دستیاب نہیں ہوتی ہے اور مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا جو ہیلٹ سیکٹر ہیں جو ہیلٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ یہ یہ سوچ کے چلتا ہے کہ بس حاملہ ہونا ہی خواتین کا ایک مرض ہے جس کا علاج کیا جائے باقی جو عام امراض ہیں ان کے علاج کے لیے کوئی خواتین ڈاکٹر کا جنرل او پی ڈی میں ہونا ضروری نہیں ہے تو میری متعلقہ آفیسران سے اپنی یوٹیوب چینل تھیں کیونکہ ذریعے سے یہ گزارش ہیں کہ اس ضروری مسئل کی طرف دیان دیا جائیں اور کچھ اس کا بہترین صدباب کیا جائیں تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ سفر نہ کریں انہیں مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے باقی اسلام علیکم باقی اسلام علیکم